السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں آپ سب خریعت آفیت کے ساتھ ہوگے آئیے انشاءاللہ عزوجل مدینی قائدے کا سبق نمبر انیس اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے اس سے پہلے آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ سبق نمبر انیس سے پہلے جتنے بھی سبق ہے ایک سے لے کر اٹھارا اگر آپ نے نہیں دیکھے تو ضروری ہے کہ آپ ان سبق کو دیکھ لیجے تاکہ آنے والے جو باتیں ہیں نئی سبق میں وہ آپ کو جلدی سمجھ میں آئے گی اور پڑھنے میں اور سمجھے میں بھی آپ کو آسانی رہے گی چونکہ یہ سبق نمبر انیس کا آگے والے سبق سے ایک کونٹیک ہے کہ اگر آپ نے ان سبق کو دیکھا ہوگا یا ان سبق کی ویڈیوز کو دیکھ لیا ہوگا تو آپ کو پڑھنے میں ہجے کرنے میں روا کرنے میں اور حروف کو پہچاننے میں بھی آسانی رہے گی اگر آپ پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے تو جو ویڈیو کا ٹائٹل میں اس پر آپ کلک کریں گے تو نیچے ڈسکرکشن بوکس کھل جائے گا وہاں پر سب سبق کی لنک رکھی ہوئی ہے تو آپ وہاں پر سے جو سبق آپ پڑھنا چاہے جو سبق آپ کا کم ضرور سے دیکھ کر آپ مضبط کر سکتے ہیں اور اس کے لئے اس چینل پر آپ اردو بھی سیکھ سکتے ہیں تاکہ انشاءاللہ عزو جل سبق نمبر انیس ہم شروع کرتے ہیں تو سبق نمبر انیس کا نام ہے آپ دیکھ لیجئے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے سبق نمبر انیس کا نام ہے زائد علیف ٹھیک ہے سوٹ میں میں آپ کو بتا دوں کہ سبق نمبر انیس یہ ہے زائد علیف یعنی علیف زیادہ جس علیف کو پڑھا نہیں جاتا ہے جو صرف لکھا جاتا ہے یہ سوٹ میں آپ کو میں نے بتا دیا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بتا رہے یہ آپ دیکھئے یہاں پر کہ قرآن پاک میں بعض جگہ علیف پر گول دائرے کا نیسان ہوتا ہے ایسے علیف کو زائد علیف کہتے ہیں اور اس علیف کو نہ پڑھے یعنی ہمیں کیسے پہچان نائت آپ کو میں بتا دوں زوم کر کے آپ دیکھ لیجئے یہاں پر یہ جو انہ لکھا ہوا ہے تو اس میں یہ جو گول دائرہ ہے ٹھیک ہے یہ علامت ہے نون کے اوپر جو مطلب کہ نون کے بعد جو علیف ہے یہ دیکھئے اس کو میں جے کروں حمزہ زبرہ اور نون کے بعد جو علیف ہے یعنی یہ جو بلیو کلر کا جو علیف ہے اس علیف کے اوپر یہ گول دائرہ ہے یعنی چھوٹا سا سرکل ہے گول تو جس علیف کے اوپر یہ ہو اس کو ہم زائد علیف کہیں گے اس کا نام زائد علیف ہے اور اس علیف کو پڑھا نہیں جائے گا ٹھیک ہے یہ صرف لکھا جاتا ہے کچھ کلمات ہیں جہاں پر علیف کو پڑھنا ہے وہ آگے یہاں پر سبق کے لاشٹ میں بتا جائے گا کس وقت پڑھیں گے اس کے علاوہ جو ہے علیف جو زائد علیف ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا ہجے روا دونوں میں تو آئیے انشاءاللہ عزوجل اس کا ہجے کرتے ہیں اور ہجے کرنے میں ہمیں زائد علیف کا نام لینا ہے تاکہ سننے والے کو بھی پتا چلے کہ یہ جو نون کے بعد علیف پڑھا ویسے ہم کیا پڑھتے ہیں نون علیف زبر نہ پڑھتے ہیں لیکن اگر زائد علیف ہے تو ہمیں بولنا پڑھے گا نون زائد علیف زبر نہ نہ نہیں بلکہ نہ تو آئیے انشاءاللہ عزوجل اس کا ہجے کر کے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمزہ زبر نون زائد علیف زبر نہ نہ کیجے گے بھی نہیں کیونکہ زبر ہے علیف مدہ ہوتا نون علی زبر نہ تو ہم کیج کر پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آگے دیکھ لی جاگے کیس طرح پڑھنا ہے آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ والا کلمہ ہجے کر کے ہمزہ زبر ف زائد علیف زبر ف اف ہمزہ نون میم زیر ایم اس کو یہ ملا کر پڑھنا ہے یہ جو ہے نون کے بعد میم پر تشدید ہے تو اس کو ملا کر پڑھیں گے ہمزہ نون میم زیر ایم افا ایم میم علیف زبر ما افا ایم تا زبرت افا ایم مات آگے اب اس کا بھی حجہ کرنا ہے بس فرق یہ ہے کہ وہ افا ایم مات ہے اور یہ افا ایم تا اور یہ جو ہے میم پر تشدید تو وہاں پر ہمیں گنا بھی کرنا ہے یہ پہلے کے سبق میں بتا جا چکا ہے آئیے اب یہاں پر لام زائد علیف زبر ل ٹھیک ہے علیف کو پرگل دائے رہے تو زائد علیف ہو گیا اس لئے ہم اس کو لا نہیں پڑھیں گے بلکہ لا پڑھیں گے لام زائد علیف زبر ل حمزہ زیر لائی لام لام زبر لل تو اس کو ہمیں مطلب کہ ملا کر پڑھنا ہے یہ جو کلمہ ہے تو لائی لل فی لام کر کے بتاتا ہوں تاکہ آسانی رہے اور اپنا وقت جو ہے ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہ ہو ٹھیک ہے تاہیے اس کو ہم پڑھتے ہیں ہججے اسی طرح کرنا ہے زائد علیف کا نام لینا ہے اور ہججے میں جو پہلے کے اسباہ کے ان میں بھی بتایا جا چکا ہججے کا کیا طریقہ ہے کوئی فرق ہے نہیں ہے اس طرح آپ کو ہججے کر لینا ہے میں رواسے پڑھ کے آپ کو بتا دی دوں یہ ہے لائل الجحیم لشیئن لیکن نہو اللہ ٹھیک ہے نون میں گناہ ہوگا اقفا کی وجہ سے سبق نمبر بارہ میں ہم پڑھ چکے ہیں وَلَا أَوْضَعُ لَأَذْبَحَنَّهُ لَأَنتُم آئیہ کے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں بس سیم ہے اسی طرح ہمیں اججے کرنا ہے انہوں کے جو زائد عریف ہے اس کا نام لینا ہے اور اس عریف کو پڑھنا نہیں ہے ٹھیک ہے مِن نَبَئِ وَمَلَئِهِم سَمُودَ وَسَمُودَ یہ الگ الگ جگہ پر اس لئے ان کو الگ الگ لکھا گیا ہے اور یہ تمام کلیمات جو ہے جتنے بھی یہ چورس ڈبوں میں ہیں گول چورس کھانوں میں جو دیئے ہوئے وہ تب قرآن مجید کے کلیمات ہیں اس میں نیچے لکھا ہوا بھی ہے کون سے پارے میں کون سے صورت میں اِن نَسَمُودَ لِتَطْلُوَ لَن نَدْعُوَ لِيَرْبُوَ فِي لِيَبْلُوَ وَنَبْلُوَ با میں کل کل ہوا ٹھیک ہے سَلَا سِلَا لام کھڑا زب اللہ اس کو کیچیں گے سَلَا سِلَا قَوَا رِی رَو قَوَا رِی رَو یا سر ری میں یہاں مد داؤ گا رو زائد علیف زبر رو قَوَا رِی رو اب آگے تو آگے والے پیچ پہ جو چھے کلیمات بتا رہے ہیں ان میں بس فرق یہ ہے کہ ان چھے کلیمات میں اس نشان یعنی جس کو اوپر گول دائرہ ہے اس نشان والے علیف کو وصل میں نہ پڑے لیکن وقت میں پڑے اب یہاں پر دو بات آپ کو میں بتاؤں ملا کر پڑنا یعنی ایک ساتھ سلنگ پڑنا یعنی ایک ساتھ سلنگ پڑنا جیسے الف والے جو قلمات ہے اگر یہاں پر ہم وقف کرتے ہیں یعنی یہ جو جیسے لیکن نہ لکھا ہوا ہے اور اس سے پہلے کی جو آیت کا حصہ ہے اگر اس کو ملا کر پڑھتے اور یہاں پر رکھ جاتے ہیں تو اس علیف کو ہم پڑھیں گے کیسے لیکن یہاں پر اگر وف کرتے ہیں تو اور زائی سے بات ہے یہ کلمہ اکیل ہے تو یہاں پر ہر کلمہ پر وف کر کے پڑھیں گے تو علیف کو پڑھیں گے لیکن اگر آپ وصل میں پڑھتے ہیں یعنی پوری آیت کو ملا کر پڑھتے ہیں تو اس علیف کو نہیں پڑھنا ہے لیکنہو اللہ اس طرح ٹھیک ہے تو یہ ان کلمات کو بھی ہم ایک بار پڑھ لیتے ہیں ان کلمات کو ذہن نشن آپ کو رکھنا ہے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ قرآن مجید میں یہ کلمہ اگر آ جاتے ہیں تو آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں لیکن الظنون الرسول ٹھیک ہے کچھ کچھ کے پڑھنا ہے بھاگیں یہ جو پہلی جگہ ہے قرآن پاک میں دو قواری رو ہے تو یہ پہلا والا ٹھیک ہے اس طرح لاشٹ جو لکھا ہے وہ انا اگر وف کریں گے تو باقی ہر جگہ میں انا پڑھنا ہے جب وصل میں پڑھیں گے ٹھیک ہے تو یہ تھا سبق نمبر انیس امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آ چکا ہوگا سوٹ میں یہ ہے کہ علیف کو پر چھوٹا سا گول لائر کا نشانہ اسے زائد علیف کہتا ہے اور اس کو پڑھ لیں گے نہیں اب انشاءاللہ ازہ و جل سبق نمبر 20 اگلی ویڈیو میں سنیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ نمبر فرید موسیقی